بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کا قبلہ ہے حجاج اکرام اس کے گرد تواف کرتے ہیں یہ مربع شکل میں ایک کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی پندرہ میٹر ہے کعبہ تقریباً ایک سو اسی مربع میٹر رگبے پر محیط ہے اور اس کے چھت لکڑی کے تین مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لکڑی کے یہ ستون بنوائے تھے اس وقت ان ستونوں کو تیرہ سو پچاس سال گزر چکے ہیں اور ان کی رنگت گہری بھوری ہے لکڑی کے ہر ستون کی محیط ایک سو پچاس سنٹی میٹر اور مٹائی چوالی سنٹی میٹر ہے ان پر پتلی شتیر نمہ لٹ آویزہ ہے اور یہ تینوں ستونوں کے بیچ و بیچ گزرتی ہے اس پر کعبے کے تحائف اور نوادرات ٹڑکے ہوئے ہیں اس کے دونوں طرف کعبے کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں کعبے کے دروازے کے سامنے ہی ایک مہراب ہے یہ مہراب این اس جگہ پر ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز آدھا فرمائی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبے کے اندر تشریف لے جاتے تو اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً تین ہاتھ رہ جاتی دروازے کی طرف کشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز آدھا فرماتے تاکہ اسی جگہ نماز آدھا کریں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا کرتے تھے یہ انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا دروازے کی داہینی طرف ایک زینہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے اس کا ایک دروازہ بابل توبہ کے نام سے معروف ہے اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے کعبے کی دیواروں کے اندر مضبوط اور رنگین سنگے مربر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اندرونی دیوار اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لگے ہوئے ہیں جس پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عالمران کی آیت 96 اور سورہ بگرہ کی آیت 144 لکھی ہوئی ہے پردے کا عرض 7.5 میٹر ہے یہ کعبہ کے اندر ہے اس لیے گرد و وبار کا گزر نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ پردہ 3 سے 5 سال کی مدد میں بدلا جاتا ہے سب سے پہلا پردہ مکہ مکرمہ کی کارخانے میں تیار کیا گیا کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں کعبے کی ہدایات محفوظ ہیں کعبے کا فرش سفید سنگے مرمر سے بنایا گیا ہے اس کی دو چھتے ہیں ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے چھت میں ایک سراخ ہے جس کا طلوع عرض 1.27 ضرب 1.4 میٹر ہے اس چھت پر شیشے کا ایک مضبوط دھکنا ہے جس سے کعبے کے اندر روشنی آتی ہے جب کعبے کو غزل دیا جاتا ہے یا غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھایا جاتا ہے اور کعبے کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر سراخ سے گزر کر چھت پر آمد و رفت ہوتی ہے 1397 ہجری میں لکڑی کی قدیم سیڑھیوں کو ہٹا کر المونیم کی مضبوط شیڑیاں بنا دی گئیں جن کی تعداد پچاس ہے کعبے کا دروازہ دو پٹکہ ہے جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہیں اس کی لاغت ایک کروڑ چوتیس لاکھ پیس ہزار ریال ہے جبکہ دو سو اسی کلو گرام سونا اس لاغت کے علاوہ ہے یہ کام شاہ فالد بن عبدالعزیز کی ہدایت پر ایک سال میں مکمل ہوا کعبے کے دائن جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تعلہ ہے اور دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اس پر سنہرے اور نکرائی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے کعبے کے اندر آٹھ پتھر ہیں ان پر خطے سلیس میں عربی عبارتیں کندہ ہیں پتھر پر خطے کوفی میں عبارت لکھی ہوئی ہے یہ خوبصورت لکھائی چھٹی صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے دیوارے شلقی پر کعبے کے دروازے اور بابل توبہ کے درمیان سابق سعودی فرما روان شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ ہے اس پر کعبے کی تذیرین نو کی تاریخ درج ہے اس طرح کعبے کے اندر عبارت پر مشتمل پتھروں کی تعداد دس ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں کعبے سے منزلک چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو کہ اسی کا حصہ بن گئے ہیں ان کی تعداد تیرہ ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے امورِ حرمین کے محققین کے مطابق ان حصوں کے نام ہزاروں سالوں سے معروف ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی تصدیق ملتی ہے اور وہ تیرا اجزہ یہ ہیں ہجرہِ اسود کعبے کا دروازہ میزابِ رحمت خانہِ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اسی کے ذریعے زمین پر گرتا ہے شازر وان ہجرہِ اسماعیل یہ کعبے سے الگ ہونے کی وجہ سے حتیم کہناتا ہے ملتظم مقامِ ابراہین رکنِ ہجرہِ اسود رکنِ یمانی رکنِ شامی رکنِ عراقی کعبے کا ولاف اور سنگِ مرمر کی پٹی یہ ہجرہِ اسود کے کونے کی سمت سے کھینچی گئی ایک لکیر ہے جس سے تواف کی ابتداء اور اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا